ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز رہے گی اور دوستو گریس اکیلی اس سفر کے لیے نکل گئی گریس نے تقریباً چھ ہفتے ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ میں گزارے اور وہیں سے یہ دو ہفتوں کے لیے نیوزیلنڈ پہنچ گئی نیوزیلنڈ ایک کافی محفوظ اور سیف جگہ ہے یہاں کرائم ریٹ بہت کم ہے گریس کی بائیسنی سالگیرہ بھی آ رہی تھی اس نے سوچا کہ یہ اپنی برڈ دے نیوزیلنڈ میں ہی منائے گی یہ اپنے سفر کی ساری پچرز وغیرہ اپنی فیملی سے شیئر کرتی رہتی تھی دوستو دو دسمبر دوہزار اٹھارہ کو گریس کی سالگیرہ تھی گریس کے پیرنٹس نے اس کو کالز کی مسیرز کیے لیکن گریس جواب نہیں دے رہی تھی اس کی فیملی اب پریشان ہو گئی تین دن انتظار کرنے کے بعد انہوں نے نیوزیلنڈ میں پولیس چیشن فون کیا اور ان کو بتایا کہ ان کی بیٹی گریس یوکے سے وہاں آئی ہوئی ہے لیکن اس کا فون اب بن جا رہا ہے دوستو پولیس گریس کو تلاش کرنا شروع ہو گئی یہ گریس کے ہوتیل گئے یہاں وہاں ہر جگہ پتا کیا لیکن گریس غائب ہو چکی تھی دوستو پولیس نے اب سیکیورٹی کیمراز کی فوٹیجز وغیرہ چیک کرنا شروع کر دی ان ساری بیلڈنگز کے کیمراز کی ویڈیوز جہاں سے گریس جا سکتی تھی اور پولیس کو تین مختلف سیکیورٹی کیمراز میں گریس نظر آ گئی اسی دن جس دن یہ غائب ہوئی تھی اسی لیے آج کے دور میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی بیلڈنگز میں سیکیورٹی کیمراز ضرور لگائیں خاص طور پر اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے بہرحال گریس کے ساتھ ایک آدمی موجود تھا یہ ساری ویڈیوز شام کی تھی آخری ویڈیو میں پونے دس بجے کا وقت ہو رہا تھا جب گریس اسی آدمی کے ساتھ دیکھی گئی تھی یہ دونوں ایک لفٹ میں تھے یعنی ایک الیویٹر میں تھے یہ ایک ہوتیل کی لفٹ تھی ہوتیل سٹی لائف دوستو پولس کے لیے اس آدمی کو پکڑنا سب سے ضروری تھا انہوں نے گریس کی سوشل میڈیا پروفائلز بھی چیک کی اور تب ان کو فیس بک پر گریس کی پروفائل پر اسی آدمی کا ایک کمنٹ بھی نظر آیا اس کا نام جیسے کیمسن تھا جیسے چھبیس سال کا تھا یہ ایک بار میں کام کرتا تھا یہ ایک کنسٹرکشن ورکر بھی تھا جیسے نے ایک دسمبر کو گریس کے فیس بک پیش پر کمنٹ بھی کیا ہوا تھا پولس نے فوراں اس آدمی کو بلوا لیا دوستو اس آدمی سے پوچھ کچھ کی گئی تو اس کا رویہ بہت اچھا تھا اس نے بہت اتمنان سے پولس کے سارے سوالوں کے جواب دیئے اس نے پولس کو بتایا کہ اس کی گریس سے ایک اپلیکیشن ٹنڈر پر ملاقات ہوئی تھی یہ دونوں ملے اور ایک دسمبر کی رات دس بجے یہ دونوں اپنے اپنے گھر چلے گئے اس کے بعد یہ نہیں جانتا کہ گریس کے ساتھ کیا ہوا دوستو ٹنڈر اور اس جیسی کئی اپلیکیشن پاکستان میں بھی کام کر رہی تھی دو ہزار بیس میں ٹنڈر کو پاکستان میں بین کر دیا گیا تھا لیکن آج بھی ایسی اپلیکیشن پاکستان میں موجود ہیں ان اپلیکیشن میں اجنبی لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور بس ملنے کا پلان کر لیتے ہیں یہ اپلیکیشن تو ایک طرف لیکن فیس بوک انسٹرگرام ہر جگہ اب یہی ہو رہا ہے آپ امیجن کریں کہ یہ کتنا خطرناک ہے ایک انسان جس کو آپ جانتے ہی نہیں کہ وہ کون ہے اس کی نیت کیا ہے اور آپ اس پر بھروسہ کر رہے ہیں اور یہی گریس نے بھی کیا تھا اب جیسے نے پولس کو بتایا کہ یہ دونوں اس رات اپنے اپنے گھر چلے گئے تو پولس سمجھ گئی کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ پولس کے پاس وہ ویڈیو موجود تھی جس میں یہ دونوں ایک ہوتیل کے ایلیویٹر میں تھے یعنی جیسے اپنے گھر نہیں گیا تھا اگلی صبح جیسے اسی ہوتیل سے نکلتا ہوا دکھائی دیا لیکن گریس یہاں سے کبھی نہیں نکلی پولس کے لیے یہ کیس سالب ہو چکا تھا جیسے نے ہی گریس کا قتل کیا تھا دوستو جیسے کو حراست میں لے لیا گیا اور بہت چل دی اس نے یہ ساری کہانی پولس کے سامنے رکھ دی جیسے ایک ذہنی بیمار آدمی تھا یہ انٹرنیٹ پر بہت ایکسٹریم چیزوں کو سرچ کرتا رہتا تھا جیسا کہ فلیش ایٹنگ برڈز یعنی گوشت کھانے والے پرندے اس کے دوستوں نے پولس کو بتایا کہ یہ بہت غصے میں آ جاتا تھا بہت وائلنٹ ہو جاتا تھا یہ آدمی کسی لڑکی پر تشدد کرنے کی وجہ سے ایک دفعہ پہلے بھی جیل جا چکا تھا یہی نقصان ہوتا ہے کسی اجنبی پر بھروسہ کرنے کا گریز کہاں جانتی تھی کہ یہ آدمی کون ہے یہ بس اس سے انٹرنیٹ پر ملی اور اس نے اس سے دوستی کر لی اس رات جیسے گریز کے ساتھ اس کے ہوتیل میں گیا گریز کا روم نمبر 308 تھا گریز نے اس کو کچھ چیزیں وغیرہ دکھانی تھی جو اس نے ساؤتھ امریکہ میں خریدی تھی اور دوستو گریز کے روم میں ہی اس آدمی نے اس کا گلہ دبا کر اس کو مار ڈالا بغیر کسی وجہ کے یہ آدمی اتنا جنونی تھا اس کے بعد اس نے ایک سوٹ کیس خریدا اس سوٹ کیس میں گریز کی باڈی ڈالی اس سوٹ کیس کی ویڈیو بھی پولس کے پاس موجود تھی تین دسمبر کی صبح چھے بجے یہ آدمی ایک سٹور پر رکا اس نے وہاں سے قدال خریدا اور اس سوٹ کیس کے ساتھ اپنی گاڑی میں پہاڑوں کے پاس پہنچ گیا اور یہی اس نے گریز کو دفنا دیا جیسے پہلے جھوٹ بولتا رہا کہ یہ سب ایک ایک سیڈنٹ تھا اس نے عدالت میں کئی ایسی کہانیاں بھی بتائیں جو یہاں بتانا مناسب نہیں ہے لیکن گریز کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ سے پتا چلا کہ اس کے گلے پر پانچ منٹس تک شدید پریشر دیا گیا جس سے اس لڑکی کی موت ہو گئی تھی یعنی یہ کوئی حادثہ نہیں تھا دوستو نیوزیلنڈ جہاں ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں وہاں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی یہاں تک کہ نیوزیلنڈ کی پرائم منسٹر نے بقاعدہ گریز کی فیملی سے مافی مانگی کہ ہمارے ملک میں اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے نیوزیلنڈ میں لوگ کینڈلز لے کر باہر بھی نکلے تاکہ اس واقعے کی مضمت کریں جیسے کیمسن کو ساری عمر کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے دوستو کبھی بھی کسی اشنبی پر ٹرسٹ کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچیں ایک چھوٹی سی خلطی بہت بڑے نقصان کی وجہ بن سکتی ہے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا چاہیں تو اس کرلنگ کیچھے ڈسٹرپشن میں موجود ہے مجھے انسٹرپشن میں موجود ہے